نوازکار میں ہوں شمس طاہر خان یوپی پولیس نے اپنی پوری طاقت یوپی میں جھوک رکھی تھی پر پوری یوپی پولیس کو چکمہ دیتے ہوئے وکاس دوبے چار سو کلومیٹر سے زیادہ کا سفر تیہ کر فرید آباد پہنچ گیا کرونا کے ماسک نے بھی چہرہ چھپانے میں اس کی بھرپور مدد کی مگر جس طرح ان وقت پر فرید آباد سے بھی وہ پولیس کے ہاتھ سے نکل گیا اس سے یہ شک اور پختہ ہو جاتا ہے کہ یوپی پولیس میں بیٹھے اب بھی کچھ لوگ لگاتار وکاس دوبے کو پولیس آپریشن کی خبر دے رہے ویسے تازہ خبر یہ ہے کہ وکاس دوبے دلی یا پھر راجستان میں سرینڈر کرنے کی کوشش میں لگا ہے دعوے تو ایسے تھے کہ بس ہاتھ بڑھا کر پکڑ لوں گا دکھاوا ایسا کی چپے چپے پر نگرانی ہے گھر چھوڑیے بورڈر تک پر بچنا مشکل ہے پچاس سے زیادہ پولیس کی ٹیم ہے اسٹی ایف کا پورا لاؤ لشکر زلہ بھر کی پولیس سڑک خائیوے ٹول ناکے سب پر گدھ بھری نظر پھر بھی وکاس دوبے پہلے پیدل کھیت کھیت پھر سائکل سائکل پھر موٹر سائکل اس کے بعد آؤٹو اور پھر پتہ نہیں کس کس پر سوار ہو کر یوپی سے نکل جاتا ہے ہریانہ پہنچتا ہے فریدہ بات جاتا ہے ساتھیوں سے ملتا ہے یو یو ہوتل تک جاتا ہے سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی آتا ہے بس نہیں آتا تو یو بھی پولیس کے ہاتھ یہ تین تصویریں ہیں تصویریں سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی ہیں ایک تصویر میں نیلی ٹی شٹ پہنے یہ شخص ایک گسٹ ہاؤس کے کاؤنٹر پر کھڑا نظر آتا ہے دوسری تصویر میں یہی شخص بیگ لیے سڑک کنارے کھڑا ہے جبکہ تیسری تصویر میں یہی شخص ایک آؤٹو رکواتا ہے اور اس میں بیٹ کر نکل جاتا ہے یہ تینوں تصویریں فریدہ بات کی ہیں اور شک یہی ہے کہ ان تصویروں میں نظر آ رہا یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وکاس دوبے ہی ہے آدھی ادھوری شکل جو دکھ رہی ہے وہ بھی وکاس دوبے سے ملتی ہے اور تصویر میں قید شخص کا جو ہلیا اور قط کاٹھی ہے وہ بھی وکاس دوبے سے ملتا ہے اور سب سے بڑی بات جو اس شخص کے وکاس دوبے ہونی کی بات کو پوختہ کرتی ہے وہ یہ کہ اسی فریدہ بات سے حریانہ پولیس نے تین ایسے لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن کا تعلق بکاس دوبے سے ان میں سے دو تو اسی بکرو گاؤں کے ہیں جہاں کا بکاس دوبے اور سب سے بڑا سبوں کیے کہ ان تینوں کے پاس سے حریانہ پولیس نے نائن ایم ایم کی وہ دو پسٹر بھی برامت کر لی جو دو جولائی کی رات انکانٹر کے بعد بکاس دوبے اور اس کے گرگوں نے پولیس ٹیم سے چھین لی تھی پریدہ باد حریانہ میں لوٹو ہی نائن ایم ایم کی دو سرکاری پسٹل برامت کی گئی ہے تثہ دو انہ پسٹل تثہ چوالیس جندہ کارتوس برامت ہوئے ہیں ان مدماشوں کو پولیس کا سٹڈی ریمانٹ لے کے ہماری پولیس آئے گی یعنی صاف ہے کہ وکاس دوبے فرید آباد آیا تھا حالکہ ایس ٹی ایف پکے طور پر ابھی یہ دعویٰ کرنے سے بٹھ رہی ہے لیکن سوتروں کے مطابق چہرے مورے ڈیل ڈال اور فرید آباد سے گرفتار کیے گئے وکاس کے تین سہیوگیوں وکاس کے پہنے کپڑوں کے بارے میں جو جانکاری دیئے وہ اس شک سے ہو بہو ملتی جلتی ہے حالانکہ ہریانہ پولیس نے فرید آباد کے سیکٹر ستائیس کے اس گیسٹ ہاؤس میں جب تھاوا بولا تب تک وکاس وہاں سے خسک چکا تھا گیسٹ ہاؤس سے جانکاری ملی ہے کہ صحیح پہچان پتر نہ ہونے کے چلتے گیسٹ ہاؤس کے مینجر نے اسے کمرہ نہیں دیا تھا ساڑھے بارہ سے ایک کے بیچ میں ہی آئی تھے انہوں نے روم کی پوچھی روم مل جائے گا مل جائے گا آئی ڈی کارڈ ہوئی انہوں نے مجھے پین کارڈ دیا پین کارڈ میں نہ تو ان کا کوئی ایڈریس تھا نہ ہوتا اس میں اور کہہ کہتے ہیں فوٹو بلر آلتی جس سے لگے کہ ہاں یہ بہی یہ آج میں اسی گئی آئی کارڈ ہے پین کارڈ ہے ایسا کچھ نہیں تھا میں نے ان سے کہا آپ دوسری آئی ڈی دی تو کوئی مہر کو انہوں نے مجھے آئی ڈی نہیں دی اور وہ چپ چپ نیچے ہوتا ہوتل ریسپسن پہ جو سکس ہے اس کو کچھ شک ہوا اس نے کبرہ نہیں دیا اور اسی وقت پھریدہ بات کی پولیس کی ٹیم یہاں پر آتی ہے ریڈ کرتی ہے لیکن وکاس دوبے یہاں سے فرار ہو جاتا بڑا سوال ہے کہ کیا کوئی ٹپ اپ دے رہا ہے یا پھر اس کو آشنکہ ہو گئی یا بے ہش شاتی رہے ظاہر سی بات ہے تو وکاس دوبے فرید آباد میں تو ہاتھ نہیں آیا اب کہاں بھاگ سکتا ہے تو سوتروں کے مطابق وکاس دوبے کے دلی انسیار یا پھر راجستان کی طرف بھاگنے کی امید زیادہ ہے یوپی پولیس اس سلسلے میں دلی پولیس، ہریانہ پولیس اور راجستان پولیس سے لگاتار سمپرک میں ہے یوپی پولیس سوتروں کے مطابق وکاس دوبے کے زیادہ ترشیدار اور جاننے والوں پر اس قدر دباؤ بنایا جا چکا ہے کہ اب شاید ہی کوئی اسے چھپنے میں مدد کرے ایسے میں زیادہ دیر تک اس کا بھاگتے رہنا مشکل ہے حالانکہ شک یہ بھی ہے کہ یوپی پولیس کے اندر ہی وکاس دوبے کے اب بھی کچھ ایسے ہمدرد ہیں جو لگاتار اسے پولیس موومنٹ کی خبر دے رہے ہیں لہذا یوپی پولیس کے لیے چنوٹی یہ بھی ہے کہ وکاس دوبے سے جڑے آپریشن کی گوپنی اتا کیسے برقرار بکھی جائے سوتر اور ثبوت بتاتے ہیں کہ دو جولائی کی رات جب وکاس دوبے ہتیا کرنے کے بعد فرار ہوا تو اس نے سائیکل موٹر سائیکل گاڑی جو کچھ بھی ملا اس سب کا استعمال کیا اسی راستے سے بھاگتے ہوئے جب وہ گاؤں سے نکلا تو پہلے اس نے سائیکل کا استعمال کیا پھر موٹر سائیکل کا اور پھر کار کا اور ایسے وہ فرید آباد کے آس پاس آخر بار دیکھا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دوران اس کی مدد آخر کس نے کی کیونکہ جب تک پولیس ان تک نہیں پہنچتی تب تک یہ کہنا مشکل ہے کہ وکاس دوبے آخر ہے کہاں پرید آباد سیروی نوجہ اور ایمان شمیشہ کے ساتھ شیویندر شروعاستب لکھنا او آج تک ہر گزردے دن کے ساتھ یوپی پولیس کی بیچینی بڑھتی جا رہی ہے یوپی پولیس نے اپنے سارے گھوڑے کھول رکھیں مگر ایسا لگتا ہے مانو پولیس کی ہر چال وکاس دوبے کو پہلے سے پتا چل جاتی ہے درجن بھر سے زیادہ علاقوں میں پولیس دبش ڈال چکی ہے وکاس دوبے کے تین خاص گرگوں کو انکانٹر میں ڈھیر کر چکی ہے دس گرگے پولیس کے قبضے میں چودہ گاؤں میں پھیلے دو سو سے زیادہ رشداروں اور جانکاروں کے گھروں پر نظر ہے مگر یوپی پولیس کی سب سے بڑی تلاش کا نتیجہ اب بھی صفر ہے جو بھی کاروائی ہوگی وہ ویدک ہوگی اور ایسی ہوگی جنہوں نے اس طرح کی ہمت کی ہے ان کو ہمیشہ پچتاوہ ہوگا عمومن کسی سینئر پولیس افسر کے موں سے اس طرح کی پریس کانفرنس میں ایسے بول نہیں پھوکتے کیونکہ پولیس کا کام مجرم کو پکڑ کر عدالت کے ذریعے سزا دلانے کا ہوتا ہے لیکن یہاں اے ڈی جی صاحب جو کچھ بول گئے اس کا مطلب کوئی بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے یعنی ہاتھ آنے سے پہلے ہی یوپی پولیس نے وکاس دوبے کا انجام تیکل دیا ویسے اس کی شروعات کی ہو چکا ہے خال کے وقت میں یوپی کی سب سے بڑی تلاش جاری ہے پانچ لاکھ کے انعامی وکاس دوبے کی دھر پکڑ کریں نہ صرف یوپی کے اندر بلکہ یوپی کے باہر بھی یوپی پولیس لگاتار دبش ڈال دیں وکاس دوبے کی تلاش میں اب تک اس کے تین ساتھیوں کا انکانٹر ہو چکا ہے وکاس دوبے کے دو گرگوں کا انکانٹر تو تین جولائی کو کانپور کے قریب ہو چکا تھا جبکہ تیسرا انکانٹر بدوار کی صبح حمیر پور میں ہوا اس انکانٹر میں وکاس دوبے کا خاصم خاص بلکہ اس کا داہینا ہاتھ امر دوبے مارا گیا کھانا مودہا پولیس ٹیم کو اور ساتھ میں اس ٹی ایف کی ٹیم کو یہ سوچنا ملی تھی امر دوبے نام کا ایک وکاس دی جس نے کی کانپور میں پولیس کرمیوں پر فائرنگ کی تھی اور پتیا کی تھی وہ اس کا مومنٹ یہاں پہ ہوا ہے اس سوچنا پر تھانا مودہا کی ٹیم اور سٹی ایف کی ٹیم دوارہ گہرہ بندی کی گئی تو اس وکاس دوبے نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کی جس میں کی ہمارے ایسے چو مودہا کو گولی لگی اور ایک سٹی ایف کے کانسٹیبل کو گولی لگی جو جوابی کاروائی کی گئی اس میں یہ ویکتری گھائل ہوا اسے یہاں سے ہسپٹل بھیجا گیا ہسپٹل میں اسے ابھی کچھ دیر پہلے سوچنا ملی ہے کہ مرد روشت کر دیا گیا ہے یہاں پہ ہماری فیلڈ یونیٹ ٹو پستیت ہے یہاں سے سارے ساکشے جو ہیں اکترت کیے جا رہے ہیں اس کے پاس سے ایک آٹومیٹک ویپن ملا ہے جس سے کہ اس نے فائرنگ کی ہے اور ایک بیگ بھی پڑا ہوا ملا ہے فورنسک ٹیم ہماری یہاں پہ آ رہی ہے اور ہم لوگ اس میں اور وستری جانچ کرا رہے ہیں گاؤں میں بھی پوچھتاچ کروائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ یہ کس کے ساتھ تھا کس نے اس کو شرن دی تھی ہماری کئی ٹیم ہیں ابھی گاؤں میں بھی لگتار پوچھتاچ کر رہے ہیں جیسا میں نے بتایا ایک آٹومیٹک ویپن ابھی ملا ہے اور جس سے کہ اس نے فائرنگ کری تھی اس کے بعد سے ہی وہ لگاتار فرار چل رہا تھا لیکن بدوار کو اس کے حمیر پور میں چھپے ہونے کی خبر لوکل پولیس اور اسٹی ایف کو ملی پولیس نے اس کی گھیرہ بندی کی اس کے بعد ہوئے انکاؤنٹر میں امر دو بے مارا گیا اس انکاؤنٹر میں موداہہ کے ایسے چو اور اسٹی ایف کے ایک کانسٹپل کو بھی گولی لگی پولیس کو امر کے پاس سے بیک اور سیمی آٹومیٹک پسٹل کے ساتھ زندہ کارتوس بھی ملے ہیں پولیس کا ایکشن یو پی کے باہر بھی جاری ہے منگلوار کو پولیس نے فرید آباد کے کھیڑی پول علاقے میں ایک خفیہ خبر پر دبشتی اور وکاس دوبے کے تینوں اور گرگوں کو دھر دبوچا ان میں کارتی کے اور پربھات انکر اور شوند شامل ہیں یہ تینوں ہی کانپور دہات کے ہی رہنے والے ہیں جہاں کا وکاس دوبے ہے ان تینوں کے پاس سے پولیس نے بکرے انکاؤنٹر کی رات پولیس سے لوٹے گئے نائن ایم ایم کے دو سرکاری پسٹل سمیت کل چار پسٹل اور چوالیز زندہ کارتوس برامت کیے ہیں فلال یو پی پولیس انہیں ریمان پر لینے کی تیاری کر رہی ہے مطبیڑ کے دوران ہرینا پولیس نے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے دو بٹا تین کی چلائی کی جو گھٹنا تھی اس دوران پولیس کی لوٹو ہی نائن ایم ایم کی دو سرکاری پسٹل جو کی ایک تھانہ بیٹھور اور ہی تھی وہ بھی برامت کی گئی ہے تثہ دو آنے پسٹل تثہ چوالیز زندہ کارتوس برامت ہوئے ہیں ان مدماشوں کو پولیس کا سٹڈی ریمانٹ لے کے ہماری پولیس آئے گی یو پی پولیس کے مطابق دو جولائی کی رات پولیس سے لوٹے گئے ہتھیاروں میں سے اب تک تین ہتھیار برامت کیے جا چکے ہیں ان میں سے ایک تین جولائی کو ہی کانپور کے قریب ہوئے انکانٹر میں مکیش دوبے کے گرگے کے پاس سے برامت ہوا جبکہ دو اور ہتھیار فرید آباس سے ملے یو پی پولیس سے لوٹے گئے پانچ ہتھیاروں میں سے اب دو کی ہی برامت کی باقی ہے ان میں سے ایک ایک سیتالیس اور دوسرا انساس رائیفل ہے بکاس دوبے پر جال بچھانے کے لیے یو پی پولیس نے قائدے سے اس کے چھپنے کے لیے کوئی بھی کونہ نہیں چھوڑا ہے ہر رشتدار ہر جانکار ہر گرگے اس کے ہر گاؤں پر یو پی پولیس کی نظر ہے ہر ایک کو کھلی دھمکی ہے اگر کسی نے بکاس دوبے کو پناہ دی تو انجام اس کا بھی برا ہوگا ایسا کر کے پولیس بکاس دوبے کے لیے چھپنے کی زمین چھوٹی کر رہی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یو پی پولیس کی تمام کوششوں کے باوجود بکاس دوبے اب بھی ادھر ادھر زمین ناپتہ پھر رہا ہے بکاس کے بارے میں آخری خبر یہ تھی کہ وہ دلی انسیار میں سرنڈر کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کمہار ابیشیک اور نیلان شمشرا کے ساتھ شیویندر شیوانستو لکھنو آج تک قتل قتل کی کوشش کیڈنیپنگ جبرن وصولی دھوکہ دھڑی سمیت قریب ساٹھ کیس اس کے نام درج ہے کئی بار وہ پکڑا بھی گیا پر کبھی بھی بہت زیادہ وقت تک جیل میں نہیں رہا بلکہ ہمیشہ آسانی سے زمانت پر باہر آ جاتا کانپور میں جب اس کے ہاتھوں آٹھ پولیس والوں کی موت ہوئی تب بھی وہ زمانت پر ہی باہر تھا کیونکہ اس کی پیٹ دروغہ سے لے کر اور اعلیٰ پولیس افسروں پر کانپور شہر سے قریب پچاس کلومیٹر گور کانپور دیہاد کا یہ بکرو گاؤں ہے اور یہ ہے اس گاؤں کا ایک لوتا فلانو ماما کا باہر کے لوگوں کی چھوڑی ہے گاؤں کے لوگوں کی بھی ہمت نے کہ وہ اس قلعے میں بنا مالک کی اجازت کے داخل ہو جائے یہ وکاس دوبے کا گھر ہے وکاس کی زندگی کی کہانی اسی گاؤں سے شروع ہوتی ہے گاؤں والوں کو یاد ہے کہ قریب 20 سال پہلے سن 2000 میں شبلی میں تب کے نگر پنچائت کے چیرمن للن واجپی سے وکاس دوبے کا جھاگڑا ہو گیا تھا اور بس اسی کے بعد اس نے جرم کی دنیا میں قدم رکھا شروعات چھوٹی بڑی لڑائی سے ہوئی پھر دھیرے دھیرے گاؤں اور گاؤں کے آس پاس کی زمین کو عوید روپ سے خریدنے بیچنے کا تھندہ کرنے لگا تھانے میں تب اس کے خلاف شکایتیں آنی شروع ہو چکی تھی تب ہی اس نے تیہ کیا کہ پولس سے بچنے کے لیے راجنیتی اور میتاؤں کا سہارا لیا جاتا راجنیتی کی طرف پہلا قدم گرام پنچائت اور زلہ پنچائت چناؤں میں گھسپیٹ کے ساتھ رکھا سب سے پہلے اپنے پریوار کو چناؤں میں اتا رہا کہتے ہیں کہ پچھلے پندرہ سالوں سے بکرو گاؤں میں وکاس دوبے کے پریوار کے سدس نردیرود پردھان چنے جاتے گا اس وقت بھی وکاس دوبے کی ماں گاؤں کی پردھان جبکہ چھوٹے بھائی کی پتنی زلہ پنچائت سدس دوہزار دو میں جب یو پی میں بہوجن سماج پارٹی کی سرکار تھی تب وکاس دوبے کی دوتی بولتی تھی یہیں سے اس نے جرم کی دنیا میں بڑی تیزی سے چھلانگ مالی اتنے پیسے کمائے کی گاؤں میں سکول اور کالج بھی کھول ڈالی دھیرے دھیرے آس پاس کے گاؤں میں بھی دب دبا بڑھتا چلا گیا ایک بار تو وکاس دوبے نے جیل سے ہی زلہ پنچائت سدس سے کا چناؤں لڑا اور چیت بھی گیا وکاس دوبے کا نام پہلی بار سرخیوں میں تب آیا چپ سن دو ہزار میں کانپور کے شیولی تھانا علاقے میں موجود تارا چند انٹر کالج کے سہائق پربندر سدھے اشفر پانڈے کی ہتیا کر دی وکاس دوبے پکڑا گیا جیل بھی گیا لیکن زمانت پر جلدی باہر بھی آ گیا پر زمانت پر جیل سے باہر آنے سے پہلے جیل میں رہتے ہوئے ہی اس نے ایک اور قتلے کی سازشت اس بار قتلے علاقے کے رام بابو یادف کا ہوا دو ہزار چار میں جب کیبل کا اوڈیوک ٹیزی سے پھل پھول رہا تھا تب کیبل کے ایک بزنسمن کی بھی وکاس دوبے نے ہتیا کر دی وکاس دوبے پر اپنے چچیرے بھائی پر بھی جان لے وہاں حملہ کرنے کا الزام ہے اس کے علاوہ بھی کئی اور قتلے اس کے سر ہیں پر کمال یہ کہ قتل جیسے سنگین الزام میں بھی گرفتاری کے بعد ہر بار وہ وقت سے پہلے ہی زمانت پر باہر آ جاتا تھا کہتے ہیں کہ اس کی وجہ ایک ہی تھی راجنیتی اور نیتاؤں سے سانڈ گانٹ وکاس دوبے نے دشمنی بے شک چن کر کی ہو لیکن نیتاؤں سے دوستی کبھی پارٹی دیکھ کر نہیں کی ہر پارٹی میں اس کے دوست اس کے ماں اباپ ہیں یہی وجہ ہے کہ ساٹھ ساٹھ سنگین اپراد اس کے سر پر ہے مگر اس کے باوجود وہ بے خوف آزاد کھوم رہا تھا یوگی سرکار کے آنے کے بعد یوپی میں چن چن کر گھوشت اپرادیوں کے انکانٹر ہو رہے تھے مگر وکاس دوبے آزاد تھا بکرو گاؤں کے علاوہ اس نے لکناؤں کے کرشناند علاقے میں بھی آلی شان گھر بنا رکھا ہے آٹھ پولیس والوں کی موت کے بعد پولیس کی ایک ٹیم جب اس گھر پر پہنچی تو گیٹ پر تالہ لگا تھا پورا پریوار آئے پولیس ٹیم تالہ توڑ کر گھر کے اندر گئی تلاشی تھی یوپی پولیس کے مطابق وکاس دوبے اور اس کے ساتھیوں کی تلاش میں پورے یوپی کے بارڈر پر اور یوپی کے اندر یودہ استر پر جانچ کی جا رہی ہے بہت ممکن ہے کہ جلد ہی یوپی پولیس کے ایک اور انکاؤنٹر کی خبر آ جائے رنجا سنگھ کے ساتھ شیبیندر شیوازتف کانپور آج تک تو ہماری خاص پریشکش میں فلال اتنا ہی ہے مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے